موسیقی میں ایسٹرولوجس سید محمد علی زنجانی بہت جلدہ آ رہا ہوں کراچی چار پانچ اور چھے مارچ کو میں موجود ہوں گا کراچی میں میرا قیام ہوگا ریجن پلازا میں آپ اپنے حالے سے کچھ بھی جاننا چاہیں ایسٹرولوجیکل کنسلٹیشن گائرنس کے لیے آپ میرے سے ملاقات کر سکتے ہیں اپائنمنٹ کے لیے نمبر سکرین پر موجود ہے میں ایسٹرولوجس سید محمد علی زنجانی سات مارچ سے لے کے چودہ مارچ تک موجود ہوں گا دبائی میں آپ ایوئی میں کہیں پہ بھی موجود ہیں آپ ایسٹرولوجیکل کنسلٹیشن گائرنس کے لیے میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ آپ کال یا ووٹس اپ پہ میسج کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ محمد وعالی محمد اسلام علیکم ایکیو ٹی وی سے بیکلی ہورسکپ کے ساتھ اسٹرولوجس سید محمد علی زنجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چھبیس فروری سے لے کر چار مارچ دو ہزار تائیس یا ہفتہ تمام ڈاڑک سائنس کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کروں گا آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں برچہ حمل ایریس سے پرجہ حمل ایریز 26 پروری سے لے کے 4 مارچ 2023 اس ویک کا آغاز اپنی ذات اپنی شخصیت کی اصلاح کرنا اپنے اندر مصبت عادات کو پیدا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ویک میں کسی بھی حوالے سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں کافی حد تک آسانیہ اور اس کے ممکنات جو اثرات ہیں وہ بھی آپ کے پر دکھائی دیتے ہیں تاکہ آپ کے اندر جو کانفرنس لیول اس ویک میں امپروف ہوا ہے وہ آپ کو بہتری کی طرف لے کر جائے گا جس میں روز مہرہ کے انگرم آمدن میں اضافہ ہو گھریلو معاملات گھریلو ناچاکیوں کا خاتمہ اپنی اقل اپنی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے اپنے ہرڈلز اور مشکلات کو دور بھی کریں گے فنانچلی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس ویک قدرمیانی حصہ آپ کے لئے قدر بہتر رہے گا اس ویک کے آغاز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسے افراد کو منانے کی کوشش کریں جو ایک طویل عرصے سے آپ سے ناراض اور روٹے بیٹھے ہیں وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کی ماضی میں کہیں دوری رہ گئی تھیں ان کو ایسا طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اس ویک کے آغاز میں ہو سکتا ہے کہ گھمنا پھر نہ سیرو تفریق کے حوالے سے آپ کے پلان منے اور وہ پایا تکمیل تک پہنچتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں ازدواجی زندگی کا سکھ رہے گا ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی تو اس ویک کے آغاز میں ممکن ہے کہ شادی کے حوالے سے باتشیت میں بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں خریداری شاوپنگ کرنے پر توجہ آپ کی رہے گی اس ویک کے درمیانی حصے میں وراثتی معاملات سرواریں گے نوکری پر شاہ افراد اپنے پرائید ذمہ داریوں کو ایسا طریقے سے انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوستوں سے ملقات متوقع طور پر نظر آتی ہے دوستوں کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں دوستوں کی جانب سے آپ کو کسی چیز میں حلب یا سپورٹ کی ضرورت ہو تو اس میں بھی دوست آپ کے پیش پیش رہیں گے کہیں پر ٹریول ہے تو سفر آپ کا کچھ گوار اور جادگار رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے ہو سکتا ہے اس ویک میں کوئی اچھا ڈاکٹر یا طبیب آپ کو مل جائے اس سے آپ کی گہری دوستی بھی ہو جائے گو کہ اس ویک میں صحت آپ کی الحمدللہ بہتر رہے گی کچھ خوراکی مرغن گزاؤں کا استعمال کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں اس ویک کے اختتامی حصے میں ویکنڈ پہ ہو سکتا ہے کہ اندرور ملک سفر آپ کو کرنا پڑے والدہ کی صحت کو بھی تھوڑا سا ملہوز خاطر رکھیے گا کہ والدہ کی ساتھ گزارا ہوا وقت جو ہے آپ کے لیے بڑا اچھا ثابت ہو سکتا ہے ان سے کوئی کام لینا ہو اس میں بھی آسانی رہے گی مہنمائیوں سے معاملات بہتر انداز میں چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پڑوسیوں سے بھی اچھے محول میں ملکات رہے گی محبت کرنے والوں کا یہ ویک بہتر ہے بہت زیادہ اچھا نہیں بس بہتر اس کو میں کہوں گا اور اس کے بعد وہ افراد جو بے روزکار ہیں روکری نوکری کی تلاش کر رہے ہیں آپ کے لیے بھی اس ویک میں بہتری ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا نافع ہو دو سو ایک دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سب ذرنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکال لیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجسار ٹارس کی جانب برجسار ٹارس چھبیس فروری سے لے کے چار مانچ دوہزار تئیسے ہفتہ اس کا آغاز اخراجات سے دکھائی دیتا ہے بن بلہ مہمان آپ کے گھرانہ نظر بط کا شکار ہو سکتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ کی مس پلیس بھی ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں اپنی چیزوں کی حفاظت آپ کو خود کرنی ہے آپ کے ملازم آپ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں ان کی جانب سے پریشانی پیدا ہو سکتی ہے قانونی معاملات میں پیچیدگی کو محسوس کریں گے اگر کسی سے کرز لیا ہے تو کرز لینے میں بزید دشواری جو ہے اس کا سامنا رہے گا لیکن اگر وہ افراد جو کرز کی نیت رکھتے ہیں تو آپ کے لیے ایک ادرہ تصویق کے آغاز میں بہتر مواہ کے مہیا کرے گی کہ آپ کا کرز یا اس میں سے کافی حد تک ریلیف آپ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے انجان لوگوں پر یا کسی بھی اپنے قریبی پر بھی اعتماد جو ہے بڑا سوت سمجھ کر آپ نے کرنا ہے دھوکہ دہی فراوڈ کے اندیشے کو رد نہیں کیا جاتا اور کم از کم ان لوگوں سے محتاط رہیں جو ابھی ریسنٹلی آپ کی زندگی کا حصہ بنے ہیں جو پرانے چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو ابھی آپ کے دوست ہیں جن سے زیادہ بھی وقت نہیں گزرا تو ان کے ساتھ لین دن کے معاملات میں بڑا اپنے احتیاط کرنی ہے اس ویک کا درمیانی حصہ ان تمام اخراجات میں کمی کو کم کرتا ہوا آپ کے لیے بہتر مواقع فراہم کرے گا کسی بھی چیز کی ابتداء آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے آپ کی شخصیت میں نکھار رہے گا صحت آپ کی بہتر نظر آتی ہے ازدواجی زندگی کا سکھ رہے گا ایسا ہے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حال اسے معاملات میں قدر بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں متوقع ہے کہ غریداری شاپنگ پر بھی آپ کی توجہ جو ہے وہ رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے راکہ انکم آمدن ڈیلی ویجز میں بھی فائدے کے امکانات دکھائی دیتے ہیں اس ویک کا اختتام فنانچلی اعتبار سے بڑا بہتر رہے گا کہ جیسے اس ویک میں اخراجات ہوئے تھے یا ہفتہ جاتے جاتے فنانچلی طور پر چیزوں کو سٹیبل کرے گا سیونگ آپ کی بہتر کرے گا ہو سکتا ہے کہ کسی رشتہ دار سے بھی ملاقات رہے ان کی جانب سے سپورٹ بھی مل سکتی ہے بزرگوں کے دوستوں سے پائدہ مل سکتا ہے پرانے دوستوں سے بھی رابطے کی بہاری رہے گی سفر بہت ضروری ہو تو ٹراول کریں غیر ضروری سفر سے اشترام کریں گھرے لو معاملات خاص سے کنٹرول میں رہیں گے فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں آسانی رہے گی ایسے افراد جو بے روزگار ہیں آپ کو ابھی اپنی تلاش اس کو جاری رکھنی ہے محنت ابھی مزید کرنی ہے درمینی حصے میں میں بھی شاید کچھ چانسز بنیں روزگار کی تلاش کے حوالے سے بہترین کے امکانات رہیں لیکن اس ویک کا آغاز ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے جو پہلے سے جاب کر رہے ہیں خدا نخواستہ جاب جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مقدم ونیٹی فور ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کی جانب برج جوزہ جمنائے چھبیس فروری سے لے کے چار مارچ دو ہزار تئیس یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کروں گا برج جوزہ والوں کا یہ ہفتہ اور اس کا آغاز کام کا آج کاروباری معاملات میں منافق روشان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کوئی ایک درینا خواہش پوری ہو جانے سے انجانی خوشی محسوس کریں گے اپنی مصروفیت کو ترک کر کے ہو سکتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ پر گزارنا آپ لوگ پسند کریں کسی اہم فرچ اکسیت سے ملکات کسی اہم میٹنگ کا حصہ بننا محبت کرنے والوں کے لیے آسانی علمی طور پر آپ کی قابلیت میں اضافہ دکھائی دیتا ہے کہیں سے کوئی ایسی فیور مل سکتی ہے جو کسی انام سے کم نہ ہو بہنبائیوں کا ساتھ رہے گا بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات بھی سلجانے کا موقع ملے گا کوئی چھوٹی موٹی بیماری آپ کو بہرحال پریشان کر سکتی ہے اس وقت درمیانی حصہ بیماری پر ہونے والے خرچے کو ایکٹف کرے گا ہو سکتا ہے کہ خراجات میں بھی اضافہ رہے نظربت کا شکار ہو سکتے ہیں حاصدین آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے ذہنی دباؤ اس طرح آپ کی کیفیت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے صحیح ڈسٹرب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیند بھی ڈسٹرب ہوتی بھی نظر آتی ہے صدد کی شکایت میں مبتلہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں قانونی معاملات میں پچھیدگی کو محسوس کریں گے کہیں سے پیسے لینے ہیں اس میں دشواری رہے گی البتہ اگر نیت کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر جو کرز ہے اس کو ختم کرنا ہے تو اس میں کافیت تک ریلیف آپ کو ملتا ہوا دکھائے دیتا ہے اس ویک کا اختتام آپ کے لیے بہتر رہے گا ان تمام خرابیوں کو ختم کرتا ہوا آپ کے جوش بلولے اور کانفیڈنس لیول کو امپروف کرے گا کسی بھی کام کی ابتداء ویکنڈ پہ آپ کر رہے ہیں اس میں آسانی رہے گی ملقات ریلیشنشپ تعلقات شادی ہونے کے حوالے سے کسی سے ملقات ہے یا شراکداری میں کسی کے ساتھ کچھ شروع کرنا شاہر ہیں دونوں اعتبار سے چیزیں بہتر شریک حیات کے ساتھ تعلقات کا بہتر رہنا خریداری کرنے کا موقع ملے گا ان کا معامدن میں اضافہ متوقع دور پر دکھائی دیتا ہے اور اگر کسی سے کوئی کام لینا ہے اس میں بھی کافی حد تک بہتری رہے گی الفاظ کا چنوہ ہم بڑا سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں تاکہ دوسروں سے ہم اپنے دل کی بات کر سکیں اپنا کام لے سکیں اور رشتداروں کے ساتھ اگر میں دیکھوں تو اس بھی کہ آغاز اور اختتام میں معاملات بہتر ملاقات ہو سکتی ہے لیکن درمیانی حصے میں اپنے رشتداروں سے ملاقات کرنے سے اوائیڈ کیجئے گا لڑائی جھگڑے کا اندیشہ چاہے کوئی ویراستی معاملات ہو چاہے آپ کی کوئی فیور کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو گھر کا محول تھوڑا سا تلخ ہو سکتا ہے کہ اگر گھر میں کسی چیز کی بجا سے کوئی کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو فوری طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس چیز کو کم کیجئے گا ورنہ معاملات مزید آگے چل کے بگڑ سکتے ہیں کاروباری افراد کے لیے یہ ویک بہتر رہے گا محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں قدر آسانی پائی جاتی ہے بچوں کی جانب سے البتہ تھوڑی سی فکر مندی بڑھتی ہوئی ضرور نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سمیعو ایک سو اسی دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ ضرور پاک کے ساتھ سرکہ رنگی جیلوں کا صدقہ ضرور نگا لیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب برج سرطان کینسر چھبیس فروری سے لے کے چار مارچ دو ہزار تئیس یا ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس ویک کا آہغاز بیروزگار افراد کے لیے بہتر مواکے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کاروباری معاملات میں دلچسپی بڑھے گی نوکری پیشہ افراد کی ذمہ داریوں میں اضافہ مستقل مزاجی آپ کی شخصیت کا خاصہ رہے گی کسی اہم احترار اہم فرض سے ملاقات متوقع ہے گھرے لو ذمہ داریوں میں اضافہ رہے گا متوقع ہے کہ گھر کی جو پینڈنگ چیزیں ہیں پرانے پینڈنگ کام ہیں ان کو مکمل کرنے کا موقع بھی ملے گا ماضی میں کسی چیز پر محنت کر رہے تھے اس کے مصبت نتائج ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں والدہ کی قربت ان کا ساتھ رہے گا ان سے راز و نیاز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں زمین جہدات پروپٹی کی خرید و فروغ تعمیراتی کاموں میں دلچسپی کا بڑھنا گھر کی شفٹنگ متوقع طور پر ہو سکتی ہے جو افراد نوکری تبدیل چینج کرنا چاہا رہے ہیں چینج آف جاب کے لیے بھی اس ویک کا آغاز کافی بہتر دکھائی دیتا ہے گھر میں مہمان آ سکتے ہیں اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کی کسی ایک درینا خواہش کو پورا کرے گا جس سے انجانی خوشی کو محسوس کریں گے دوستوں سے ملقات رہے گی کسی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ رہے گا جس سے وقت کا زیادہ بھی ہو سکتا ہے امراض ایڈوائزز کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات سلجھاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف گامدن ہیں ان سے کوئی کام لینا ہے تو اس میں بھی آسانی رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے محبت کرنے والوں کے لیے بہتری رہے گی علمی طور پر اپنے شعبے اور تعلیم سے منسلک بڑے بزرگوں افراد سے سادہ سے ملکات بھی ہوگی روحانیت کے شوق میں اضافہ رہے گا کوئی ایسا کام کریں گے جسے آپ کی روح کو تسکین پہنچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس ویک کا اختتام ویکنڈ آپ کے لیے خاصہ مشکل رہے گا جس میں خرچہ بڑھنا صحت کے معاملات ڈسٹرب ہونا شریک حیات کی صحت کا بھی خراب ہونا ان سے اختلافات پیدا ہونا یا کوئی بہت پیارا آپ سے الگ ہو سکتا ہے روٹ سکتا ہے ناراض ہو سکتا ہے دھوکہ دہی فراڈ کے اندیشے کو رد نہیں کیا جا سکتا اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے قیمتی چیزوں کا گم جانا نوکری کے حصول میں دشواری کو محسوس کرنا اور نظربت کا شکار ہو سکتے ہیں قانونی معاملات میں پیچید کی رہے گی کسی سے پیسے لینے ہیں اس میں دشواری لیکن اگر کسی کو پیسے لٹانے ہیں دینے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ کچھ حد تک ریلیف جو ہے وہ آپ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے اگر آپ کے کہیں بے مگریشن کے معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی بہتری واضح طور پر نظر آتی ہے آپ کے ملازم آپ کے لئے پریشانی پیدا کریں گے ہو سکتا ہے کہ ملازم آپ کو چھوڑ کر چلا جائے اور نیا ملازم دوننے میں دشواری دوسروں پر ذمہ داری آیت مت کیجئے گا دوسروں کی غفلت کی وجہ سے آپ کے بہت سارے کام ڈسٹرب ہو سکتے ہیں خراب ہو سکتے ہیں فنانچلی طور پر اس ویک کا اختتام کچھ اتنا بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قدوس ہو ایک سو ستر دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ اسد لیو کے جانب برجہ اسد لیو 26 فروری سے لے کے چار ماچ دو ہزار تئیس یا ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برجہ اسد کا یہ پورا کا پورا ویک آپ کے لئے بڑا بہترین اور شاندار ثابت ہو سکتا ہے ایک تو وہ چیزیں وہ کام جو ایک طویل عرصے سے آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بار بار محنت کرنے سے بار بار کوشش کرنے سے بھی آپ کو اس میں مایوسی ہو رہی ہے تو ایسے کام جو ایک طویل عرصے سے سپنڈنگ ہیں ڈیلے ہیں نہیں ہو پا رہے وہ بہتر انداز میں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کا علم آپ کا تجربہ آپ کی قابلیت دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع ملے کا متوقع ہے کہ اس بھی کیا آغاز میں اندرونم السفر جو کہ آپ کے لئے خوشکوار رہے کی گئی محنت کا صلح ملے گا بہنمائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے کسی غلط فہمی کا شکار تھے تو اس کا بھی ازالہ ہو پائے گا دوستو سے بارل آپ کو تھوڑی سی مایوسی ہو سکتی ہے اشتدار خاندان میں چلنے والے معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں والد کا ساتھ رہے گا والد کی جانب سے سپورٹ مل سکتی ہے بیرون ملت سفر میں آسانی امیگریشن کے معاملات میں چیزیں حد بیشکل اختیار کر سکتی ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والوں کے لیے یہ ویک خاصہ بہتر رہے گا اس ویک کا درمیانی حصہ کاروباری افراد کے لیے مصروفیت میں اضافہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کی ذمہ داری آپ کی ریسپونسیبیلیٹی بہتر انداز میں آدھا ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی تعریف ہو سکتی ہے تعریفی جملے سننے کو مل سکتے ہیں نوکری کی تلاش کر رہے ہیں اس میں آسانی رہے گی محنت اپنی جاری رکھئے گا مستقل میزاجی آپ کی شخصیت کا خاصہ رہے گی کسی اہم فرض یا شخصیت یا اہم مہددار سے ملاقات متوقع ہے کسی اہم میٹنگ کا حصہ رہیں گے ہو سکتا ہے کہ زندگی کا کوئی بڑا اہم اور امپورٹن کام اس ویک کے درمیانی حصے میں آپ سے ہو جائے کریل و ذمہ داریوں میں اضافہ رہے گا گھر میں مہمانوں کی عام درف ہو سکتی ہے گھر کی تزین و عرائش میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ماضی میں کسی چیز پر محنت کر رہے تھے اس میں فائدہ ملنا یا اپنی فیملی کو وہ باتیں بھی اس دفعہ بتا دینا جو ایک طویل عرصے سے آپ ان سے چھپا رہے تھے اس ویک کا اختتام آپ کی درینہ خواہشات کی تکمیل کا ہے کام کاج کاروبار کے منافع کا ہے کسی تقریب میں شکرت کرنے کا ہے مہنمائیوں کے تعلقات آپ کے لئے بہتر رہیں گے بزرگوں کی مشاورت شامل حال رہے گی لیکن کچھ چھوٹی موٹی بیماری اس ہفتے میں جاتے جاتے ہیں آپ کو تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہے پیٹ کے مسائل ہوں نزلہ زکام خاصی ان چیزوں سے احتیاط بردنے کی ضرورت ہے اور کوشش کریں کہ اس ویک میں اپنے کاموں کو ادھورہ اور پرننگ مجھ چھوڑے محمد کرنے والوں کو کافی احتیاط کی ضرورت ہے ازدواجی زندگی کا سکھ رہے گا وہ افراد جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے معاملات بھی بہتری قسم سمیں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں رشتداروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ اتنے بہتر نہیں ہیں کیونکہ اس ویک میں آپ اپنوں سے دور رہ کر اپنے جو رسپونسیبیلٹیز ہیں دنیا داری کے کام ان کو صدارتے ہوئے سیاسی سماجی حلقوں میں آپ کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مانے ہو ون سکسٹی ون ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو 26 فروری سے لے کے چار مارچ دو ہزار تھئیس یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برج سملہ والوں کا یہ ویک اور اس کا آغاز کچھ سست روی سستی کاہلی چیزوں میں دشواریوں کو محسوس کرنا ناومیدی مایوسی کی قیفیت کا شکار رہنا اس قیفیت سے ہو سکتا ہے ایک انجانہ در خوف آپ کو کام کرنے سے روکے گا ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کو دل نہ کرے اور یوں ہی لگے کہ شاید یہ پورا کا پورا ہفتہ جو ہے ہمارا بیکار گزر جائے گا حالکہ ایسا ہوگا نہیں یہ قیفیت اس ویک کے پہلے دو دن میں آپ پر رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس میں آپ کے لہجے میں تلقی بھی رہے گی دوسروں کی دلازاری کر سکتے ہیں الفاظ کا چناؤں بڑا سوچ سمجھ کر کیجئے گا رشتداروں سے مایوسی ہوگی اخراجات میں اضافہ رہے گا خوشکرہ کی مرغم ذائع کھانے سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے نوکری کرنے والے افراد اپنے اوپر دباؤ کا بوجھ محسوس کریں گے دوران سفر احتیاط کریں حدثات کا اندیشہ پایا جاتا ہے کسی بھی الگل ایکٹیویٹی کا حصہ متبرین گا پکڑ جانے کا اندیشہ ہے اور بعد میں جان چھوڑانے آپ کی مشکل ہو جائے گی کہ نوبت تھانا کوٹ کے چہری تک بھی پہنچ سکتی ہے آپ کے راز جو صرف آپ یا کسی چند ایک آدھے افراد کو پتا ہیں ان کی جانب سے جو ہے وعدہ خلافی بھی ہو سکتی ہے آپ کسی سکرنڈل کی زد میں آ سکتے ہیں آپ کسی بدنامی کی زد میں آ سکتے ہیں تو اپنے معاملات کو بڑے تحمل مزاجی سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے اس ویک کا بارل درمیانی حصہ ان تمام خرامیوں خرفات کو دور کرتے ہوئے آپ کے کاموں میں تسلسل لوٹ کر آئے گا نین پر سکون ہوگی اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجئے گا مستقبل کے حوالے سے کچھ مصبت فیصلے یہ کرنے میں آپ کو اگر تعبیر جان لیں تو آسانی ہو سکتی ہے بہنمائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں اپنا علم تجربہ قابلیت دوسروں سے شیئر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں والد کی جانب سے سپورٹ فیور فائدہ مل سکتا ہے اس ویک کا اختتام آپ کے اندر ذمہ داری کو پیدا کرے گا رسپونسبلٹیز کو پیدا کرے گا کہ آغاز میں جو ناومیدی مایوسی محسوس کر رہے تھے وہ ختم ہو کر آپ اب کچھ نیا کرنے کا سوچ رہے ہیں کسی اہم شخصیت فرد یا اہم اہددار سے ملاقات متوقع ہے گھر میں مہمان آ سکتے ہیں دوستوں کا ساتھ رہے گا دوست آپ پہ خرچہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوسروں سے کام لینے میں قدر آسانی رہے گی محبت کرنے والوں کو محتاط رہنا ہے عزواجی زندگی کے معاملات میں سکھ رہے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قیوم ون ففٹی سکس ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جانب برجہ میزان لبرا چھبیس فروری سے لے کے چار مارچ دو ہزار تئیس یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برجہ میزان والوں کا اس ویک کا آغاز اخراجات خریداری شاپنگ ملبوسات کی خریداری کچھ غیر ضروری خریداری سے بھی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جس سے آپ کا بجڈ آغاز میں اپسٹ ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ خرچہ ضرور کریں چیزیں ضرور خریدیں لیکن اتنی جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ اخراجات کرنا آپ کے بجڈ کو اپسٹ کر سکتا ہے کہیں سے پیسے آنے کی امید اس ویک کے آغاز میں بھی کی جا رہی ہے فنانچلی طور پر اگر دیکھوں تو اس ویک کے پہلے دو دن آپ کے لئے بہتر رہیں گے شریکہ حیات کا ساتھ رہنا ان کے ساتھ گھر سے باہر خانا پینا لانگ ڈرائف پر جانا سیر و تفریق کے معاملات بھی پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں اس ویک میں اور اس کے آغاز میں کسی بھی چیز کی ابتدا آپ کے لئے نیک ثابت ہو سکتی ہے آپ کی شخصیت میں نکار آپ کی شخصیت کی سہرہ گیزی دوسروں پرتاری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے مد مقابل افراد آپ کے لئے سپورٹیو اور فائدہ مند رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ دوسرے سے کام لینے میں آسانی رہے گی محتاط رہنا ہے اس ویک کے درمیانی حصے میں جس میں تھوڑی سی نامیدی مایوسی بڑھ سکتی ہے نوکری پیشہ افراد کے اوپر دباؤ کی کیفیت بڑھے گی تنقید برداشت کرنی پڑے گی الیگیشن الزامات لگ سکتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا اور جن کا جواب میں بھی شاید آپ کے پاس نہ ہو تو بہتر ہے کہ اپنی چیزوں میں غفلت نہ برتیے گا سسرال کے ساتھ تعلقات کا بہتر ہونا ان سے ملقات رہے گی اپنے رشتداروں سے تھوڑی سی مایوسی پیدا ہو سکتی ہے اخراجات میں اضافہ ہوگا اور نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں پر پیسہ لگ جانا آپ کے مجھڑ کو اپسٹ کر سکتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ کسی لیگل ایکٹیویٹی کا حصہ نہ بنے ورنہ بات میں جان چھوڑانا مشکل ہو جائے گا بیسوں مباعثے سے گریز کریں دوستوں سے مایوسی کی کیفیت پیدا رہے گی خوشخوراکی کرتے وقت جو ہے وہ اپنی صحت اور بیماری کا ضرور خیال رکھئے گا اس ویک کا اختتام آپ کے لیے بہتر ہے کہ اس میں ان تمام جو خرابیاں جن کا میں نے بھی ذکر کیا درمیانی حصے میں رہیں گی وہ ختم ہو کر آپ کے کاموں میں بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں آسانی رہے گی نیند پرسکون رہے گی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں ویکنڈ پہ والد کا ساتھ رہے گا والد کی قربت ان کے لیے کچھ کرنے کا موقع ان کی صحت کو لے کر بھی تھوڑے سے فکر مند دکھائی دیتے ہیں کاروباری حضرات اپنے روز و شب پر نظر رکھیں اپنی چیزیں دوسروں پر آئید مت کریں دوسروں پر آئید کی گئے ذمہ داریاں آپ کو نقصان کی طرف لے کر جا سکتی ہیں دوست آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے ہو سکتا ہے کہ اس ویک کے اختتام میں کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع کسی چادی بیعہ میں شرکت کرنے کا موقع آپ کو ملے صحت الحمدللہ اس ویک میں آپ کی بہتر رہے گی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا آفو ون فیفٹی سکس ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں پرجہ اکربس کارپیو کی جانب پرجہ اکربس کارپیو ابتدا برجہ اکرب والوں کے لیے سستی کاہلی بیچینی انجانہ ڈر خوف صحت کا ٹھیک نہ ہونا اپنے آپ کو بیمار لاغر محسوس کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کا دل ہی نہ کرے کچھ کرنے کو کہ چھٹی کے بعد ایک دم سے ورکنگ ڈیز میں جانا آپ کے لیے انتہائی دشوار ہو سکتا ہے کہ آخری چھٹی ختم کی ہوگی خرچے میں اضافہ رہے گا اکیلا پن تنہائی کو محسوس کرنے شریکہ حیات کی صحت کو لے کر بھی فکر مند ہیں کوشش کریں کہ اپنے پیاروں کو ناراض مت کیجئے گا کوئی پیار آپ سے روٹ سکتا ہے ناراض ہو سکتا ہے آپ کے ملازم آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے البتہ اگر کسی سے کرز لینا ہے کرز لینے کے حوالے سے معاملات بہتر ہیں کرز اتارنے میں دشواری رہے گی لیکن مزید اگر کرزہ لینا چاہ رہے ہیں تو اوائیڈ کریں لیکن پھر بھی ملے میں آسانی رہ سکتی ہے کوئیمتی چیز ایک طویل عرصے پہلے آپ کی گم گئی تھی نہیں مل رہی تھی اچانک صفائیز اترائی کرتے ہوئے یا اچانک یاد آ جائے گا کہ میری یہ فلاں چیز کہاں پر پڑی ہے اس وجہ سے بھی تھوڑا سا سکون محسوس کریں گے دوستوں سے ملقات بہتر محول میں رہے گی دوستوں کے ساتھ گھونا پھرنا سیر و تفریح ہو سکتی ہے اس بھی قدرمینی حساب بہت اچھا رہے گا جس میں آپ کی انکم آمدن میں اضافہ صحت کا بہتر ہونا کسی بھی کام کی ابتداء نیک رہے گی دور دراز کے مقام پہ رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کریں گے کسی ناراض شخص کو منانے کی کوشش اس میں کامیابی رہے گی ازدواجی زندگی کا سکھ رہے گا غیر شادی شدہ افراد کی باچی چلنے کے امکانات دکھائی دیتے ہیں شراقہ داروں کے ساتھ اہم نوعیت کے معاملات ذرے بحث آئیں گے کچھ ایگریمنٹس کے اوپر بھی ڈسکیشن ہوتی دکھائی دیتی ہے خریداری شاپنگ گھومنا پھرنا اس ویک کے درمیان حصے میں رہے گا لیکن اس ویک کا اختتام پھر سے آپ کے معاملات کو خراب کرے گا کاموں میں سوستی کو پیدا کرے گا ڈلے تاخیر محسوس کریں گے اور والد کی صحت خراب ہونے سے بھی پریشان ہو سکتے خراجات میں اضافہ ہونا رشتہ داروں سے مایوسی کا پیدا ہونا خوش خوراکی کرنے سے امنی صحت کو خراب کر بیٹھنا اور آپ کے لہجے میں تلقی پائی جانا کہ بغیر سوچے سمجھے کسی کو بھی کچھ کہہ دیں گے اور اس کے بعد اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑھیں گے ناراضگی کی صورت میں تو بہتر ہے کہ الفاظ کا چھنوہ بڑا سوچ سمجھ کر کیجئے گا گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے ان کے جانے تک اپنے چہرے پر خوشی کے تاثرات رکھئے گا کسی بھی وجہ سے آپ ان سے ناراض اور خفا ہیں اس کا اظہار کر دینا اس ویک میں بہتر نہیں ہے ورنہ آگے چل کے جو فائدہ آپ کو ان سے ملنا تھا وہ میں بھی شاید نہ ملے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ویک بہتر رہے گا آسانی دکھائی دیتی ہے بچوں کی جانب سے خوشی ملتی ہوئی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا علیمو ایک سو پچاس دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چوندہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرکرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیں آئیے بڑھتے ہیں برجہ کاؤس ایجیٹیریس کی جانب برجہ کاؤس ایجیٹیریس چھبیس فروری سے لے کے چار مارچ دو ہزار تئیس یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا برجہ کاؤس والوں کا یہ ہفتہ بہترین شاندار خواہشات سے بھرپور محنت کا صلح ملنا گھر کی خوشی ملنا اولاد کا سکھ پیار محبت کے معاملات میں آسانی رہنا صحت کے معاملات میں بہتری کو محسوس کرنا قرص کے ہر لحاظ سے اگر اس ویک کو میں دیکھوں تو برجہ کاؤس والوں کا اس ویک کا آغاز کسی انام سے کم نہ ہوگا یہ ہفتہ ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے زندگی میں لوٹ کر آیا ہے اور آپ کی بہت ساری ایسی درینہ خواہشات میں سے کچھ ایسی خواہشات کا تکمیل پذیر ہو جانا جو آپ سوچ رہے تھے یا جس کی آپ خواہش رکھتے تھے اولاد کی خوشی مجسر آنا سٹوڈنٹس کے لیے مصروفیت خاصی رہے گی اور اس وجہ سے علمی طور پر آپ کے نالج میں اضافہ اور بہت ساری گتھیاں آپ کی سلشتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہیں اسادزہ سے متوقع ہے کہ ملاقات آپ کی ہو سکے یا ایسے افراد سے جو آپ کی شعبے سے منسلک ہیں ان سے ملاقات ان کی جانب سے پذیرائی کا ملنا روحانیت کے شوق میں بتدریج اضافہ رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ کسی روحانی جگہ پر جانا کسی درگاہ پر جانا مسجد امام بارگاہ یا آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو تو اپنے مذہبی رسومات کی طرف آپ کی دلچسپی اس ویک میں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اس سے آپ کی روح سکون بھی پہنچے گا ماضی میں جو آپ نے اچھے کام کیے ہیں ماضی میں دوستوں کے ساتھ جو آپ کی یادیں ہیں فیملی کے ساتھ جو آپ کی یادیں ہیں وہ بار بار آپ کے چہرے پر آ کر مسکراہت پیدا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں لوگوں پر ٹرسٹ ضرور کریں لیکن بلائنڈ ٹرسٹ کرنا آپ کو نقصان کی طرف لے کر جا سکتا ہے کہ آپ کے معاملات حالات و واقعات اگر بڑے بہترین چل رہے ہیں اور بلکل آپ دوسروں پر اندھا اعتماد کر لیں کہ کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ اور دے دے گا اللہ بلکل دے گا لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کو سوچ سمجھ کر اپنے فیصلے جو ہے وہ کرنے چاہیے بغیر سوچے سمجھیں کسی پر بھی اعتماد کرنا آپ کو نقصان کی طرف لے آ سکتا ہے دوستوں کی باتیں ضرور سنیں لیکن وہ کریں جو آپ کا دل نہیں دماغ کہتا ہے جو آپ کو سمجھ آتی ہیں دل کو سائیڈ پر رکھ کر کیونکہ اس ویک میں آپ ویسے بھی بڑے رومانٹک مہزاج مجھے نظر آ رہے ہیں اور یہ رومانس جو ہے آپ کو پریشان کرے گا کیونکہ محبت کرنے والوں کے لیے یہ ویک اگر میں دیکھوں ملے جو لے رجھانات رکھتا ہے کچھ روٹنا منانا بھی رہے گا جہاں چیزیں بہتر ہیں وہاں تھوڑا سا روٹنا منانا بھی ہو سکتا ہے البتہ کارواری افراد کے لیے مصروفت بڑے گی فنانچلی طور پر بھی اگر دیکھوں تو یہ ویک ایک مناسب ہفتہ ہے بڑا کو بہتر نہیں مطلب اتنا ہوگا کہ اخراجات آپ کے جو ہیں وہ پورے ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا محسی 148 ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کے جانب برج جدی کیپریکون 26 فروری سے لے کے 4 مارچ 2023 یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس کا ذکر کروں گا اس بھی کا آغاز گھرے ذمہ داریوں میں اضافہ سے دکھائی دیتا ہے دوستوں کو بھول جائیں گے انجان لوگوں کو بھول جائیں گے جو نئے نئے ابھی آپ کے سوشل میڈیا کے افراد ہیں ان سے بھی دور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ توجہ جو ہے خاندانی امور خاندانی ریلیشنشپس کو بہتر کرنے پر ہے ان افراد کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی طرف ہے جو آپ کے گھر کے اندر رہتے ہیں جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے یا جن کی آپ ذمہ داری ہیں گھر میں کسی وجہ سے کوئی کشیدی کی کا محول چلا آ رہا تھا وہ ختم ہوگا گھر کا محول پر سکون رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے والد کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا اس ویک میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے دوسرے آپ کو سمجھا رہے ہیں اور آپ بالکل خاموشی سے بیٹھے ان کی باتوں کو بڑی توجہ سے سن رہے ہیں کہ جیسے انسان کسی مجلس میں یا کسی محفل میں بیٹھتا ہے اور وہاں پہ کسی موٹیویشنل سپیکر کا یا ایک بڑے جو علامہ ہیں ان کا خطبہ سن رہا ہوتا ہے اور اپنی اصلاح بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لئے اصلاح کا ہے اس میں آپ اپنے اندر بہت ساری منفی آداد کو ختم کرتے ہوئے مصبت آداد کی طرف جاتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں یہ خواہش بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ اب ہمارا ذاتی گھر ہونا چاہیے اگر ایک ہے تو دوسرا ہونا چاہیے اگر نہیں اتنی حیثیت تو جہاں رہ رہے ہیں اس کو خوبصورت ہونا چاہیے تو کسی نہ کسی حوالے سے یہ سوچ آپ کے اندر پنپتی ہوئی نظر آتی ہے جو بہتر رہے گی اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا کہ زیادہ تر وقت آپ کا گھر میں گزر سکتا ہے وہ افراد جو اپنا روزگار تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے بھی آسانی کہ بہت عرصے سے کسی ایک جگہ پر کام کرتے کرتے میں بھی شاید تھوڑا سا بور ہو جائیں البتہ اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کی اگر کسی سے محبت چل رہی ہے پیار ہے تو وہ کسی ایک منطقی انجام کسی اچھے نام پر رشتے پر منتحہ ہوتاوہ دکھائی دیتا ہے شادی کے اوپر تو اس ویک میں اگر آپ اپنی فیملی سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آسانی رہے گی فیملی والے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس ویک کے آغاز میں کر لیجے گا ویکنڈ کا ویڈ مت کیجئے گا ورنہ جس کے لیے بات کریں گے ہو سکتا ہے وہی آگے پیچھے ہو جائے اس ویک کے اختتام میں صحت کا تھوڑا سب بگڑ جانا خراب ہو جانا اخراجات کا بڑ جانا تنہائی کا احساس ہونا اور یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ جن کے لیے ہم سوچ رہے ہیں انہی کی جانب سے ہمیں کو مضبط جواب جو ہے وہ نہیں مل رہا امیگریشن کے حوالے سے معاملات میں دشواری کو محسوس کرنا ازدواجی زندگی کا بھارل سکھ رہے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مہیمن وان فارٹی فائیو ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر شہدہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سبزرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ دلو ایک ویریس کے جانب برجہ دلو ایک ویریس 26 فروری سے لے کے چار ماش دو ہزار تائیس یا ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برجہ دلو کا اس ویق کا آغاز اچانک ایک ایسے سفر سے ہو رہا ہے جس میں بیمار لوگوں کی آیادت کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کا خیال کیا جا رہا ہے جو بیمار ہیں کمزور ہیں آپ سے حیثیت میں کم ہیں کہ ان کی مدد کی جائے ان کو اٹھایا جائے ان کو ابھارا جائے چاہے وہ بہن بھائی کیوں نہ ہوں خاص طور پر جو چھوٹے ہیں آپ سے چھوٹے بہن بھائی یا آپ سے عمر میں کم آپ کے جو رشتے دان ہیں یا آپ کے دوست اہباب ہیں ان کی طرف آپ کی بڑی توجہ رہے گی کہ اچانک وہ جو بڑا پن آپ کے اندر پیدا ہوا ہے وہ جو چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کو ہم کسی بہتر مقام پر لے کر جائیں ان کی سپورٹ کریں ان کا خیال رکھیں اتوقع ہے کہ اندر اونمال سفر رہے جو کہ آپ کے لئے خوشکوار ثابت ہوتا بہت دکھائی دیتا ہے علمی اعتبار سے اپنے اندر خامیوں کو دور کرنے میں کامیاب رہیں گے کوئی اچھی کتاب کوئی اچھا رسالہ میکزین یا انڈرنٹ پر کوئی ریسرچ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیزیں پڑھنے کا شاک پیدا ہو جائے گا جس سے آپ کی اصلاح ہونا شروع ہوگی اس ویک میں جن افراد کے ساتھ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی ان سے گفتگو کریں گے اپنی غلط فہمی کو دور کریں گے بڑے پن کا مظاہرہ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کسی امتحان سے گزر رہے ہیں میں سختی والے امتحان کی بات نہیں کر رہا تعلیمی یا کوئی ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے کہیں پہ کوئی ٹیسٹ دے کر آپ نے پاس ہونا ہے تعلیمی اعتبار سے تو اس ٹیسٹ میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے اس ویک کا درمیانی حصہ گھر میں مہمانوں کی عام درف سے ان کی خدمت خاطر توازو کرنے سے ہوگا والدہ کی صحت کا خیال بھی رکھ رہے ہیں والدہ سے قربت رہے گی والدہ کی خدمت کریں گے اور والد سے بارال پیسے لینے کے چکر میں نظر آتے ہیں اور جو والدین ہیں ان کی توجہ اپنے بچوں پر رہے گی بچوں کی وجہ سے آپ بڑے فکر مند ہیں کہ بچوں کا غیر مناسب روئیہ یا ان کی بیماری پر خرچہ آپ کے لئے تشویش کا باعث ہو سکتا ہے بھی رہے گی مستقل مزاجی بھی آپ کا حصہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بیروزگار افراد اب اگر روزگار کی تلاش کر رہے ہیں تو ان کے لئے بھی قدر آسانی اور اس کے مواقع رہیں گے اور دوسروں سے کام لینے میں آسانی رہے گی ازدواجی زندگی کا سکھ رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ افراد جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی آپ کو بھی مزید انتظار کرنا ہے شادی ہونے کے حوالے سے ابھی معاملات میں تھوڑی سی تاخیر نظرات کی ہے پیسے کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کر کیجئے گا کیونکہ یہ محنت سے کمیا ہو پیسہ کسی کو دے بیٹھیں گے بعد میں پشتائیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا واسیو ون تھرڑی سیون ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسیس کی جانب برجہود پائیسیس 26 فروری سے لے کے چار مارچ دو ہزار تئیس یہ ہفتہ اس کا آغاز کیا میٹھے جملے کیا میٹھے الفاظ کہ دل کر رہا ہے دوسروں سے ہم سارے کام کروالیں ان کو بے وقوف بنا کر ان سے میٹھی زبان بول کر کیونکہ یہ ہفتہ برجہود والوں نے اب سیکھ لیا ہے کہ دوسرے ہم سے تو کام لیتے رہتے ہیں ہمیں ان سے کس طرح سے کام لینا ہے کہ اس بیک میں دل کی باتوں کو چھوڑ کر دماغ کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کر ادا کریں گے الفاظ کو سوچ سمجھ کر ادا کریں گے فنانچلی طور پر یہ افتہ آپ کے لیے بڑا اچھا ہے اس میں آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں رشتہ دار ہیں ان سے بہمی مشاورت رہے گی کچھ امور کے اوپر خاندانی امور زرے بحث آسکتے ہیں ویراستی معاملات زرے بحث رہیں گے فنانچلی طور پر تو یہ ویک آپ کے لیے بہتر ہے ہی لیکن دوسروں سے کام کیسے لینا ہے اس حوالے سے بھی فائدہ اس ویک میں رہے گا پرانے بچپن کے دوستوں سے اچانک ملاقات ہو جانا اور طویل عرصے کے بعد جب ملاقات ہوگی ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص آپ سے گلا کرے لیکن آپ کو ایسا جملہ بھول دیں گے کہ وہ لا جواب ہو جائے گا چوہ یہ ہفتہ لا جواب کرنے کا بھی ہے کہ چھٹکلے چھوڑ رہے ہیں دوسروں کو حسی مزاق حلہ گلہ گھمنا پھرنا تقریب گیٹ ٹوگیدر کہ اس ویک میں دل کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا زیادہ خوش رکھ سکیں اتنا زیادہ خوش رکھیں گے درمینی حصے میں متوقع ہے کہ درون ملت سفر آپ کا رہے چھوٹا مختصر کاروبار کرنے والوں کے لیے فائدہ رہے گا نوکری پیش آفراد کے لیے یہ ویک بڑا اچھا ہے وہ افراد جو نوکری کی تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویک خاصہ بہتر رہے گا بچوں کی جانب جو ذمہ داریاں آپ پر آئید رہتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ایساں طریقے سے نبھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں محبت کرنے والے اس ویک میں خوش رہیں گے لیکن محبت کی وجہ سے آپ کو خواری ذرا تھوڑی سی کاٹنی پڑے گی اس کے لیے پہلے سے تیار رہیں اور اپنی جیب میں پیسے ضرور رکھیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ویک میں آپ کے پیسے بھی چوری ہو جائیں چوری چکاری کے اندیشیں ایکٹیو نظر آتے ہیں ازدواجی زندگی کا سکھ رہے گا شریکہ حیات کا ساتھ رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے ویکنڈ پر مہمان آپ کے گھر آ سکتے ہیں ان کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا اور کچھ جو آپ کے گھر کے افراد ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر بھی جاتے بھی نظر آ رہے ہیں تو جو آ جائے اس کو ویلکم کرے اور جو جا رہا ہو اس کو روکیے گا مت اتنی محبت دکھائیے گا جتنی ضرورت ہے یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ مہمان جو رحمت تھا اور بعد میں زحمت بن گیا تو وہ زحمت آپ کو مزید بھگتنی پڑے اس ویک کو بڑے تحمل مزاجی سے گزاریے خوش رہ کر گزارے ہو سکتا ہے کہ کسی تقریب میں شرکت ہو جو کہ خوشکوار رہے شاپنگ پر بھی تلچسپی اور توجہ جو آپ کی اس ویک میں رہے گی اور بیرون مل سفر کرنے والے افراد یا خواہش رکھنے والے افراد آپ کے معاملات میں بھی تاخیر نظر آتی ہے نوکری جو کر رہے ہیں ایک تو حصول میں تو آسانی ہے لیکن پہلے سے اگر نوکری چل رہی ہے اس میں بڑی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مومن 136 ٹائم اس کو پڑھئیے گا اول آخر شہدہ دفع درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا اجازت دیں اللہ حافظ